اسم ساہر رہنان الرحیم الحمدللہ المعرف سے رین ویلی 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 اللہی لم جد قائم دائم افلاء سماء زادت غرار ولا لیلی لون تاجم ولا بحرم ساجم ولا خرم زاد لحاد ولا خلق سوء اتخار والصلاة والصلاة والتعیت والمکرام علا اللہ مجل رحمت وخاتل المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنطل العباد من الحلکت سیدنا ومولانا قبل قاسم اللہم سل على محمد وعالی محمد اللہم سل على محمد وعالی محمد اللہم سل على 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 محمد موسیقی یہ سفر وہ سفر ہے جس سے ہم سفرِ علوہیت بھی کہن سکتے ہیں یہ ہم کربلہ کی طرف نہیں آرہے بلکہ کربلہ کے ذریعے سے ہم اس خالقِ کائنات تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے قرآن میں ارشاد ہو چکا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق ہی اپنی معرفت کے لیے کیا ہے وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ مَلْكِمُ سَعِلَّا لِي عَبِدُونَ دو جملے پیش کرتا ہوں اس کے بعد کچھ ایسی باتیں کہ جو معرفت کے حوالے سے ہیں ضروری ہے کہ مقامات پر آ کر جن کی درگاہوں میں ہم آئے ہیں ان کی معرفت بھی حاصل ہو کہ اصل میں سید الشہدہ وَعَدِ اللَّهُ کا مرتبہ کیا ہے اصل میں حسن ابن علی کا مرتبہ کیا ہے اصل میں فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کا مرتبہ کیا ہے اصل میں علی ابن علی طالب کیا ہے اصل میں محمد مصطفیٰ کی استفائیت کیا ہے اور ہم کیوں ان کی طرف آئیں ہم کیوں ان کے روزوں پر آئیں ہم ان کی کیوں محبت و معرفت اپنے دل میں رکھیں یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ نسلت قوم شانے کی بات ہے اور اردگار نے سورہ زاریات میں اشارت فرمایا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اس میں خلق کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں اللہ کا یہ بہت بڑا حکم بھی ہے اور قراز تخلیط انسان و جن بھی ہے لیکن میرے عزیزوں میں صرف ایک جملہ ارز کرنا چاہتا ہوں جو ہر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور یقینی یہ جملہ نہ صرف یہ کشیوں کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا بلکہ جہاں جہاں کلمہ پڑھا جا رہا ہے سب کے ذہن بھی یہ سوال یقیناً پیدا ہوتا ہوگا جہاں پر بھی عقل کار فرما ہے یقیناً ہر انسان کے سوچتا ہوگا کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اور صرف اس کے خلق کیا ہے تاکہ وہ عبادت کریں اس کا مصطب یہ ہے کہ اگر ہم نے اب اس مقصد تخلیق سے ہٹ کر کوئی اور کام کیا تو گویا ہمارا مقصد تخلیق عباس ہو جائے گا گویا ہمارا مقصد تخلیق بے مقصد ہو جائے گا یعنی ہم نے اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو بورا ہی نہیں کیا اس کا کیا مطلب ہے میں نے کہا نا کہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی کلمہ پڑھا جا رہا ہے جہاں پر بھی معرفت کی بات ہو رہی ہے حالانکہ اس میں کہیں بھی اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو عبادت کیلئے خلق کیا ہے بلکہ اس نے کہا جہاں جہاں پر بھی لفظ انسان منتبت ہو رہا ہے ہم نے ہر انسان کو عبادت کیلئے خلق کیا ہے تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا مصطب ہے کہ اڑتے بیٹھتے عبادت کرنا ہے سوتے جاگتے عبادت کرنا ہے ہاتے پیتے عبادت کرنا ہے سانس لیتے عبادت کرنا ہے چلتے پھٹے عبادت کرنا ہے مسافیہ کرتے عبادت کرنا ہے معالقہ کرتے عبادت کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے لیکن جہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں عبادت کیلئے خلق کیا ہے وہی پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ چاہا ہے کہ تم اپنی نسلوں میں تربیت بھی دھو ان کو تعلیم بھی دھو ان کو علم بھی سکھاؤ ان کو عدم اور افلاقی تعلیم بھی دھو اور سلسلہ یہ ہے کہ پھر تم جیسے جیسے بڑے ہو جاؤ عملی زندگی میں آ جاؤ تو توالود و تناسر کا سلسلہ بھی ہے نکاح بھی کرو اس کے بعد پھر ایک نسل آگے بڑھے پھر اس کی تربیت کرو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی رکھا ہے دیکھو پروسی کے حقوق بھی ہیں دیکھو آئیسہ کے حقوق بھی ہیں دیکھو اقربہ کے حقوق بھی ہیں دیکھو اہبہ کے حقوق بھی ہیں دیکھو یہ پورا معاشرہ تم سے حقوق کا طالب ہے اس لئے کہ جب حق ادا کروگے تو یقیناً تمہارا بھی حق ادا کیا جائے گا جب فرائض ادا کروگے تو حق کے طالب ہو سکتے ہو تو جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ عبادت کرو وہاں اللہ نے اور بھی مہت سی چیزیں فرض کر دی ہے تو عبادت کریں یا اور کاموں کی طرف جائیں تعلیم حاصل کریں اسکولوں میں جائیں کالنگ میں جائیں کریں کیا اس لئے کہ اللہ تکہرہ اٹھتے بیٹھتے سنتے جاگتے عبادت ہو جائے تو یقیناً اسی موقع پر ان آئمائے معصومین کی ضرورت پڑتی ہے ان گھروں کی ضرورت پڑتی ہے ان سہنوں کی ضرورت پڑتی ہے جن سہنوں میں جبریل قرآن لے کر اترا ہے جن قلوب پر جبریل قرآن لے کر اترا ہے یہی پر آ کر پیغمبر کہہ کے گئے تھے کہ میں اس لئے تم نے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تنہا قرآن چھوڑ کر اسی لئے نہیں جا رہا کہ جب تنہا قرآن چھوڑ دوں گا تو تم اپنی عقل سے سمجھو گے پھر مفہومِ عدعہ عبادت بھی اپنی طرف سے سمجھو گے پھر مفہومِ اخلاق بھی اپنی طرف سے سمجھو گے اس لئے میں نے قرآن کو شارع قرآن کے ساتھ چھوڑا ہے کہ اگر کہیں قرآن کی کوئی آج سمندھ نہ آئے تو اس قلب سے پوچھو جس قلب پر قرآن ناظر ہو رہا ہے اس سمجھو جس سمجھو جس سمجھو اللہ نے لسان اللہ کہا ہے اسی طرح ایک شخص جلا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ پر قرآن پر قرآن چھوڑ اور پہنچنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ مولا یقیناً اس کے رہن میں یہی باتیں ہوگی جو میں نے آپ کے حوالے کی کہ مولا جب عبادت کے لئے خلق کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے فرائض اور بھی واجب کر دیئے ہیں تو مولا کیسے عبادت کہاں بدہ ہو جائے کیسے عبادت کہاں بدہ ہو جائے یا کریں کہ عبادت ہو جائے یا یہاں عبادت سے مراد کچھ اور ہے تو ہمارے بہت بڑے عالمِ فق محمد اتن یعقوبِ قلینی علیہ رحمان نے اصولِ کافیمی حدیث لکھی کہ جب پوچھنے والے نے امامِ صادق سے پوچھا کہ مولا یہاں عبادت سے مراد کیا ہے یہاں لیعبدون سے کیا مراد ہے تو کہتے ہیں کہ معصوم نے اشارت فرمایا اب معصوم کے علاوہ یہ ہے معرفتِ معصوم یہ ہے قلبِ معصوم کا نتیجہ یہ ہے توصلِ معصوم کا نتیجہ اس لیے معصوم کی ضرورت ہے اس لیے ایک عبادی کی ضرورت ہے اس لیے ہر دور میں ایک وارثِ قرآن کی ضرورت ہے اس لیے ہر دور میں ایک شارحِ قرآن کی ضرورت ہے کہ کوئی ہم اور آپ جیسا انسان نہ یہ ہم رکھتا ہے اور نہ اتنا تصرف رکھتا ہے کہ قرآن کی آیت کا اپنی طرف سے کوئی مطلب بیان کر دیں اس لیے کہ قرآن کی آیت کا اگر صحیح مفہوم کوئی بیان کر رہا ہے تو وہی بیان کر سکتا ہے جو مفہوم ہے خدا ورنی کو جانتا ہے جو عقلِ قدرت کو پہچانتا ہے جو اللہ کی اس حکمت تک پہن سکتا ہے جسے حکمتِ علویت کہا جاتا ہے تو کہا مولا یہ فرمائیے یہاں لیعبدون سے کیا مراد ہیں تو امام نے اشارت ساتھ آیا یہاں لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے خلق کیا تاکہ تم ہماری معرفت حاصل کرو تاکہ تم ہمیں پہچانو تاکہ تم اس پہچان کے ذریعے ہمارا قرب اختیار کرو تاکہ تم اس معرفت کے ذریعے ہمارے قریب آجاؤ تاکہ تم اس معرفت کے ذریعے ہم سے تمسک اختیار کرو وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسانی اس لیے رکھتی ہے کہ ہم نے ایک طرف تقالع کیا ہے تم سے کہ ہمیں پہچانو لیکن دوسری طرف ہم نے تمہیں مجبور بھی قرار دے دیا ہے کہ تم ہمیں قیامت تک بلکہ باباد یا قیامت کبھی بھی تم ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے جب دیکھ نہیں سکتے تو جانو گے کیسے جب جانو گے نہیں تو پہچانو گے کیسے تو جاننے اور پہچاننے کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کے قریب چلے جائیں وہ کہیں پہچا ہوا نہیں ہے وہ کہیں استعدہ نہیں ہے اس کا کوئی مستقر نہیں ہے وہ لا مکان ہے اس کا کوئی مکان نہیں ہے وہ کسی زمانے میں پید نہیں ہے کوئی دکھائی نہیں دیتا کہ ہم اسے دیکھیں اور پہچاننے کے ہاں یہ اللہ ہے اس کے قریب بیٹھے تو اس کی فکر جان لیں کہ ہاں یہ ایسے بات کرتا ہے یہ ایسے ہلتا ہے یہ ایسے چلتا ہے یہ ایسے بیٹھ جاتا ہے اس کے حکامات یہ ہیں اس کے عوامر یہ ہیں جب کوئی دکھائی نہیں لیتا تو ہم جانے کے کیسے جب جانے کی نہیں تو پہچانے کی کیسے تو یقیناً اس کے لئے معصوم نے اللہ کے حکم سے بہت آسانی پیدا کر دی تو جب کسی نے پوچھا کہ جب اللہ دکھائی ہی نہیں دیتا تو اس کی معرفت کیسے ہو جائے تو معصوم نے کہا اسی دن کے لئے میرے امام صادق کا جملہ ہے اسی دن کے لئے تو ہم نے کہا کہ اللہ نے کسی آگ کو اپنا ہاتھ کہا ہوا کسی چہرے کو اپنا چہرہ کہا ہوا کسی زبان کو اپنی زبان کہا ہوا ہے کسی آنک کو اپنی آنک کہا ہوا ہے کسی کی مشیعت کو اپنی مشیعت کہا ہے کسی کے ارادے کو اپنا ارادہ کہا ہے کسی کی مرضی کو اپنی مرضی کہا ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے آل محمد کو پہچانا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمیں پہچانا اگر تم نے ان کو سنا تو ایسا ہے جیسے تم نے ہمیں سنا اگر تم ان کے دربار میں آگئے تو ایسا ہی ہے جیسے تم ہمارے دربار نارے خیدری جو لاماس علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سامرہ پہنچے ہوگی اگر قاسمین پہنچے ہوگی اور اگر یقینا اللہ آپ کو توفیقات دے اور آپ کو یہ شروع بخشے کہ آپ جنت الوقی بھی چلے جائیں انجا اللہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ دربارِ بلویت مناقل ہو گئے جیسے آپ نے پڑھنے خداون بھی حاصل کیا ہے یہ ہے وہ طریقے یہ ہے وہ زیدے جس کی طرف اللہ نے کہا ہے اللہ لگ براہ راست پہنچنے کی کوشش نہ کرنا اس لئے کہ اگر براہ راست تم نے اللہ کو ڈھوڑا تو تمہاری تو کوئی سامت معین ہوگی نہ ڈھوڑنے کی آپ تو اسی سامت کوئی چیز تلاش کرتے ہیں کوئی چیز ہو گئی تو آپ کسی بچے کے والدہ نے کہا دیکھو وہ درباری دیکھو دیکھو وہ دانت دیکھو دیکھو وہ دراز دیکھو کسی چیز کو ڈھوننے کے لئے کوئی اس سامت کیا ہے اللہ کے لئے کوئی اس سامت ہے ہی نہیں علی سے کسی نے پوچھا اور کسی یہودی نے پوچھا کہ آپ کا اللہ کہاں ہے علی نے کہا تو کہاں نہیں ہے جو بتاؤں کہ وہ کہاں ہے یہ بات ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے اسی جملے کے لئے ماسو نے چند جملے اشارت فرمائے اسی کو سمجھانے کے لئے کہ میرے امام سعجر نے اشارت فرمایا کہ نحن السلاة و فی کتاب اللہ از و جل ونحن السیام ونحن الحج ونحن الچہاد ونحن قتاب اللہ ونحن قبلت اللہ میرے مولا سال اتنے شاہ فرمایا یہ جو کتابِ خدا میں نماز کا ذکر ہے تو یہ نماز کا ظاہر ہے نماز کے باتن ہم ہیں آلہ مجھے کا ذکر ہے مجھے کی روم ہم ہیں یہ جو حج کا ذکر ہے حج کی روم ہم ہیں یہ جو جہاد کا ذکر ہے اصل جہاد ہم ہیں سنوہ قابت اللہ بھی ہم ہیں مبلت اللہ بھی ہم ہیں خوارہ واہ 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 سبان اللہ سبان اللہ یہ معزون کی تفسیر ہے یہ معزون کی تعبیل ہے یہ معزون کی تفیرہ تشریح ہے اس کی طرف آپ زیارت جامعہ قبیرہ پڑھیں گے جب زیارت جامعہ قبیرہ پڑھیں گے اتنی اہم تریم زیارت میں جس میں ابھی انسی ہے زیارت ناہیہ جس میں کربلہ کے مسائل کا تذکرہ کوئی ایسی مسئلت نہیں ہے جو زیارت ناہیہ میں موجود نہ ہو اسی طرح زیارت جامعہ قبیرہ جب کسی نے زیارت جامعہ قبیرہ تفصیل سے پڑھ لی معنیمت کے ساتھ تجریح کے ساتھ تجریح کے ساتھ تو اسے معلوم ہوگا کہ آل محمد کیا اتنی عظیم زیارت میں زیارت جامعہ قبیرہ آگاہ حمینی علیہ رحمہ جب آپ ان کی سوالیں حیات پڑھیں گے تو ان کے صاحبزادے مصطفہ حمینی مرہوم خود بیان کرتے ہیں اور کی نام میں رہنا لکھا ہے کہ جب آگاہ حمینی علیہ رحمہ جب نجف میں تیام پذیر تھی اور جب ان کو ملپدر کر دیا گیا تھا تو بہت ارسا نجف میں رہے اور اس کے بعد وہاں سے فراج چلے گئے تو جب تک نجف میں مقیم رہے تو ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں نے کوئی شب ایسی نہیں دیکھی کہ میرے والے والے تحجد میں بیدار ہوتے تھے اور جا کے امیر المومنین کی ذریع کو پکڑ کر چپک کر کہتے ہیں کہ سینے سے لے گئے اور قدم تک ذریع سے چپک جاتے تھے اور وہیں کھڑے ہوگے باعدب زیارت جامعہ قبیرہ پڑھا کرنے تھے یا بات ان کی منفر پڑھا کرتے تھے تو کہتے ہیں ایک شر ایسی آئی کہ نجف میں توفان آگیا سخت سردی کی بارش ہو رہی تھی مجھلی کڑک رہی تھی کسی میں مجال رہی تھی کہ گھر سے نکلتا اور جاتا لیکن وہ کہتے ہیں اس میں بھی تحجد نشب نے تحجد کے بعد میرے بابا میری خمینی صاحب اٹھے اور جانے لگے نجف اشرف میں روزہ عمر المومنین کی زیارت کے لیے بیٹے نے کہا کہ بابا مشتہدین کے لیے تو خاص زیارت ہے کہ دور سے ہی وہ جو ان کا طریقہ ہے کہ دور سے اشارہ کر لیتے ہیں زیارت سے جاتی ہے باقی سے یعنی دور والی زیارت کے اپر میں زیارت میں شمار ہوتا ہے کہا تم سمجھے نہیں تم سمجھے نہیں یہ امیر المومنین ہے یہ کسی عام انسان کا دربار نہیں ہے باو 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 انسان سے چاہے چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو وہ ہے ان کے بلان کی طرح وہ ہے خاک کے ذرے کی طرح تو جب انسان ان قدباتِ عالیات میں اگر اپنے کو خاک کا سرہ بیان کرتا ہے تو وہ یقیناً اس کو سرپہازی بتا کرتے ہیں لکھا ہوا ہے آدھا کے زیارت میں کہ اپنے کو خاک سار بنا کر یہاں پیش کرو ایک دوسرے کی مدد کرو ایک دوسرے کے ساتھی بن جاؤ ایک دوسرے کی خادم بن جاؤ جب آپ میرے چوتھے امام کی سوالیں اٹھا کے پڑھیں گے تو میرے امام جب بھی سفرِ حج کے لیے جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ ایسے تافلے کا اندرہ ہاتھ کرتے تھے جس میں ان کو یہ یقین ہوتا تھا کہ کوئی مجھے شکل سے پہچانتا نہیں کوئی میری شکل سے مجھے پہچانتا نہیں اس لیے کہ امام اس بات کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے تھے کہ جب وہ سفرِ حج کے لیے جاتے تو خود خود جو آزمین میں سفر ہوتے تھے تو امام آزوم ہوتے وقتی کڑی شخصیت ہوتے وقتی کہتے تھے کہ آجیوں کی آزمین اج کی خطبت کرتے تھے کسی کا ساوان اٹھا رہے ہیں کسی کو پانی کھڑا رہے ہیں کسی کو کھانے کھڑا رہے ہیں اور اگر کبھی کسی سفر میں کسی شخص پہچان دیا کہ یہ تو مولا ہے یہ تو حجت زمانہ ہے یہ تو حادی اثر ہے یہ تو اللہ کا چہرہ ہے تو فوراً برقوں پہ گر جاتا تھا تو امام اس کو اٹھا دیتے تھے کہتے تھے نہیں جیسے تم آزوم سفر ہو بیسے میں بھی آزوم سفر ہو ایک جمعہ لکھا ہے معصوم کو مخاطب کر کے آپ کہتے ہیں جب بہت سے جمعہ کہہ دیئے تو اب کہا جاتا ہے معصوم کو مخاطب کر کے وَلْمَقَصِّرُ فِي حَقِكُمْ سَاحِقُونَ وَلْحَقُ وَمَعَكُمْ وَفِيكُمْ وَمِنْكُمْ وَإِلَيْكُمْ وَعِيَابُ الْخَلْقَ إِلَيْكُمْ وَحِسَابُونَ عَلَيْكُمْ اے مَاسُونَ اے حجت زمانہ چھو بھی آپ کے حق کو نہ پہچانا جس نے بھی آپ کے حق میں تقصیر کی یا علمی کی وہ خلاق ہو گئے وَلْحَقُ وَمَعَكُمْ اس لیے کہ حق آپ کے ساتھ ہے حق آپ میں سے رکھتا ہے حق آپ ہی میں واپس جاتا ہے حق آپ ہی سے ساتھ رکھتا ہے تو اس وقت بھی حق حق کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی آپ اس خیمہ گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو خیمہ گاہ حسینی کہناتا ہے یہی پر حسین نے ایک شہر ایک شہر آبار کیا تھا جو آج تک آبار ہے پر اسی حسین کی معرفت کیلئے آپ پائے ہیں تاکہ معرفت اس لیے ہو جائے کہ جب معرفت کامل ہو جاتی ہے تو دل میں خوب بہت رکھت تاری ہو جاتی ہے میں نے معرفت اسی لیے لفظ استعمال کیا کہ اگر پہچاند لوگے ابا حق دللہ کو پہچاند لوگے تاکہ تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ابا حق دللہ پر خدری کیا ہے اور ابا حق دللہ نے یہ جو شہر کربلا بسایا ہے کتنی مہنتوں سے بسایا ہے ابا حق دللہ نے اس شہر کو اگر شہر خدا بنایا ہے شہر معصور بنایا ہے تو کتنی عذیتوں سے بنایا ہے اس لیے کہا کہ حق یہی سے جاری ہوتا ہے حق کو یہی آنا ہے حق یہی سے پلٹتا ہے آپ سنتے ہیں آپ موڑے گفتگو پلکل آخری پانچ یا سات منٹ رہ گئے آپ نے بہت سے آئیتیں سنی ہے ایک کلمہ استرجاع ہے جو آپ بار بار سنتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک لفظ بڑھا جاتا ہے میں بھی مسائب شروع نہیں کرنا لیکن انہا چاہتا ہو اس قلمہ استرجاع کی آپ حقیقت کو بھی سمجھے اس کے باقیقت کو بھی سمجھے اس کی تعبیر کو بھی سمجھے کہ جب آپ اور خود قرآن میں کہا گیا ہے کہ الذینہ اذا اصافت مصیبت تعلو انہا للہ و انہا علیہ راجعون اس کا مطلب کیا ہے ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف راجع کرنے ہیں یعنی ہمیں حرشیل کی طرف وابس ہو جانا ہے یعنی ہمیں اس کے دربار میں حاضر ہونا یہ ہے قرآن کی آیت یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہمیں اللہ کے دربار میں جانا ہے میرے عزیزوں اگر اس آیت کو بے عید ہی نو جب ایک طرف پرخط بڑی بھٹو اگر اس آیت کو بے عید ہی ویسے جیسے اس آیت کا ترجمہ ہے اگر آپ نے اس پر یقین کر دیا کہ انہا للہ ہے و انہا الہی ہے ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے وگر آپ نے یہ سوچ دیا کہ ہاں ہمیں اللہ کی طرف پلٹھنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ بھی یقین کرنا پڑے گا کہ کہیں پر اللہ کا کوئی دربار مات بھی سجا ہوا ہوگا جس میں وہ خورسی سے بیٹھا ہوگا اور سامنے اور بہت بڑا ایک دربار سجا ہوا ہوگا اور اس کی بری جاہی بھی نہ بیٹھی ہوگی اور ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے ہاتھ جو کر سو جگا کر کہ پروڑنگار ہمارے بارے پر کیا حکم ہے اگر ویسے ہی آپ نے سوچ لیا تو پھر دربار بھی سوچنا ہوگا یعنی مقام بھی سوچنا ہوگا سمان بھی سوچنا ہوگا اب اس کی تفسیر کیا ہے اس کی تفسیر زیارت جامعہ کبھیرہ میں محصول میں شاہد رہائی ہے کہ ایاب الخلق علیکم وحسابہم علیکم جب آپ نے کہہ دیا جس نے آپ کے حق میں کمی کی وہ ہلاک ہو گیا اس لیے کہ حق آپ میں ہے حق آپ سے نکلتا ہے آپ ہی میں واپس جاتا ہے اور پھر کہا وعیاب الخلق علیکم وحسابہم علیکم جتنے بھی مخلوق ہیں جتنے بھی انسان ہیں انہیں آپ کی طرف پلٹنا ہے اور آپ سب کا حساب لینے والے ہیں یہ ہے سیارت جامعہ کبھیرہ میں اس جملہ اس ترجعہ کی تفسیر کہ ایاب الخلق علیکم تمام مخلوق تو ہر انسان تو آپ کی طرف پلٹنا ہے وحسابہم علیکم اور سب کا حساب آپ لینے یہ اللہ کی طرف سے جہاں پر بھی عالم اللہ کی فضیلتی کوئی بات آ جائے تو یہ بات یاد رکھئے جو کچھ بھی ہے میری جانی واللہ